ہائی فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی پالک پنیر پلاو کی ریسپی تو یہ کھانے میں بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ بچوں کو جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں وہ کھلانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور پالک سے تو بچے بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں بٹا پالک کو اگر اس طریقے سے بنائیں گے نا تو بچے ضرور سے کھائیں گے اور ان کی ہیلڈھ کو بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا تو ریسپی شروع کرتے ہیں تو پالک کے پلاو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے پالک تو پالک کو ہم اچھے سرے سے یہاں پہ واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد ہم اس کو اوبالنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ پالک میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو پروپرلی کلین کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دیکھئے ہم نے پین میں لے لیا ہے پانی اور پانی کے بعد ہم نے اس کو اوبالنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے ڈھککن سے یہاں پر بند بھی کر دیا ہے جب تک ہماری پالک کو بلتے ہیں تب تک ہم یہاں پر چاولوں کی تیاری کر لیتے ہیں تو چاولوں کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک برتن برتن میں ڈال لیا ہے پانی اور اس کو چڑھا دیا ہے گیس پر گیس پر پانی چڑھانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے گھی گھی کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں اپنا نمک نمک آپ اپنے سوادنوسار بھی ڈال سکتے ہیں اور نمک ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک کٹوری چاول اور چاولوں کو ہم نے ڈال دیا ہے بردن کے اندر اور اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا چمچ کی سایتا سے گھما دیں گے اور ڈھک کر کے اس کو پکائیں گے اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی پالک کے پاس میں تو پالک دیکھیں ہماری پوری اچھے طریقے سے اُبال چکی ہے اور دیکھیں اس کا یہاں پہ کلر بھی جینج ہو گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے چھنی میں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم ڈال دیں گے گرانٹنگ جار میں گرانٹ کرنے کے لئے تو ہم نے یہاں پہ اپنی پالک کو گرانٹ کر لیا ہے اب ہم نے لیتے ہیں یہاں پر ایک پیاج اور پیاج کو ہم یہاں پہ سلائسز میں کٹ کر لیں گے سلائسز میں کٹ کر لینے کے بعد ہم دیں گے ہاں پر ایک چوپر چوپر میں ڈالیں گے ہم ان سلائسز کو جو پیاج کے سلائسز ہم نے کٹ کیے تھے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین ہری مرچی اور ہری مرچیوں کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین کلیاں لہ سنگی دیکھیں آپ کو اتنا باریک پیاج کو یہاں پر چوپ کر لینا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف تو دیکھیں ہمارے چاولوں میں بھی اب یہاں پر اوبار آ چکا ہے تو ہم اپنے چاولوں کو دیکھیں اس طرح سے انگلی کی سائتہ سے ایک چاول کو دبا کے دیکھیں گے کہ ہمارے چاول پوری طرح سے پک چکے ہیں یا نہیں تو دیکھیں ہمارے چاول پوری طرح سے اب یہاں پر پک پی چکے ہیں تو دیکھیں ہمیں اس طرح سے ہاں سے دبا کے دیکھ رہے ہیں کہ چاور اچھے سے دب رہا ہے تو اب ہم ان کو نکال لیں گے چھلی میں چھلی میں چاوروں کو نکال لیں کے بعد ہم نے لیتے ہیں اپنے کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں لے لیا ہے ہم نے دالچینی سٹار اینیز تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑی سی لانگ اور بڑی الائچی اور ان سب کو ہم دردرہ یہاں پر کھوٹ لیں گے اس کے بعد ہم لے لیں گے یہاں پر پنیر اور پنیر کو ہم کٹ کر لیں گے سلائسز میں پنیر کو کٹ کر لینے کے بعد ہم لے لیں گے یہاں پر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اس میں ہم نے لیا ہے کاجو بادام اور تھوڑے سے کشمیش اب ہم لے لیں گے پین اور پین میں ڈالیں گے آئل آئل ڈالنے کے بعد سب سے پہلے ہم یہاں فرائے کریں گے اپنے ڈرائی فروٹ کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو فرائے کر لینا ہے ان کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پانیر کے چننس اور پانیر کے چننس کو ہمیں گولڈن براؤنے تکیاں پر فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اپنے پین میں تھوڑی سے جیرہ اور ڈال دیں گے ہم نے یہاں پر کھڑی مسائلے کھڑی مسائلے ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے institute چوبڈ کی ہوئی یہاں پر پیاج اور پیاج کو ہم اچھے سے بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے تو ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ہارا دھنیا تھوڑے سا حلدی پاؤڈر تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑا سا کشمیری لال مرچ اور ان سب کو ہم پورے مسالے میں اچھے سے مکس کر دیں گے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تو دیکھیں اس طرح سے ان کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑے سی مٹر اور مٹر ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پہ پالک کا پیسٹ اور پالک کی پیسٹ کو اس پورے مسالے میں ہم مکس کر دیں گے پالک کی پیسٹ کو ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پہ نمک اور نمک آپ اپنی سواد کے انصار ڈال سکتے ہیں اور نمک کو ہم پورے پیسٹ میں اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پر اپنے رائس رائس کو ہم اس پیسٹ میں ڈال دیں گے اور رائس کو بھی پالک کی پیسٹ کے ساتھ میں پورے درے گے سے مکس کر دیں گے تو دیکھیں ہمارے جو رائس ہیں ان کا کلر کے سرے سے گرین ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے اپنے پانیر کے چنگس پانیر کے چنگس ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ڈرائی فروٹس بس اتنی چھوٹی سی ہی ریسپی ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے جو پالک پانیر پلاو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور یہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں اور یہ بچے اس کو بڑے چاؤ کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر پر ہی ریسپی ضرور سے ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند رہی ہو تو پیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے زیادہ سیادہ شیئر کیجئے تک تک کیلئے بائی بائی